نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شلالی صدری و یسلی امری و اہلالکتن من لسانی یفقہو قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعات و نظرات آج ایک بہت سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور یہ موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی سوال کرتا ہے اور اس سوال کا تعلق ظاہر بات ہے کہ آج کے دور کے بارے میں ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چون علامات کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہو جس دور فتن کے بارے میں آپ بات کرتے ہو کیا وہ دور فتن جو ہے وہ واقعی آج کا دور ہے اور کیا ہم قیامت کے نزدیکی زمانے میں داخل ہو چکے ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو خبر کس نے دی ہے قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے واضح طور پر فرماتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ کب آئے گی وہ کھڑی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے نبی ان سے بتا دیجئے گا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے میں تو ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اگر وقت کا تائیر نہیں بتایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کے بارے میں مکمل طور نہیں بتایا فرمایا اس کا علم صرف اللہ علیہ وسلم لیکن اشارے اور علامات اتنی زیادہ دیں تاکہ ہم اس طور کے فتنوں سے آگاہ ہو سکیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا علم ہوگا اسی لیے ایک طویل عرصے سے میں اسی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں کہ ہمیں فتنوں کا اندازہ ہونا چاہیے لیکن آج جس موضوع کو ہم پر گفتگو کرنا چلے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس امت مسلمہ کی عمر جو ہے اس کے مطابق جو اس کی ترتیب دی گئی ہے اس کے مطابق کیا ہم اس دور فتر میں داخل ہو گئے ہیں یا نہیں یہودیوں کو بہت زیادہ ناس تھا کہ وہ آداد کی بہت گفتگو کرتے ہیں اور آداد کے حساب سے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں ماضی کو بھی دیکھتے ہیں انسان کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ تصور بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے آداد جو ہیں یہ بہت حد تک مکمل ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہم پیش کوئی کر سکتے ہیں اسی لیے حی ابن اختب جو تھا وہ یہودی سردار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر قرآن پاک نازل ہوا تو اس میں الف لام میم کے جب اس نے عبجت کے آداد نکالے تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کو ستر اکتر سال بنتے ہیں تو اس نے ان کے جو بھائی ہیں ابو یاسر جو ہیں وہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے جو کہ ابن خلدون نے بھی اس کو ذکر کیا ایک جگہ پہ اور پھر بہت مشہور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لے آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے عمر تو جیتنی بنتی ہے امت کی اکتر ایک سال بنتی تو آپ نے فرمایا مجھ پر الف لام میم سواد بھی اترا ہے پھر اس کے بعد اس نے گھننا شروع کیا تو آپ نے فرمایا مجھ پر الف لام را بھی اترا ہے پھر آپ نے فرمایا مجھ پر کاف ہا یاہن سواد بھی اترا ہے اور پھر اس سے پر گنتے گنتے وہ جو ہے ایک دم حیران ہوتا گیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا تو اس سے تمام فقہہ ہمیشہ نزجہ نکالتے ہیں کہ اگر ان آدات ان جو ہیں اپنا حروف مقتیات ان کا کوئی مطلب یا اس کا کوئی آدات کے ساتھ طالق نہ ہوتا تو رسول اکم کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ اس کے ساتھ یہ گفتگو نہ کرتے اب ایسے حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشاری نشانیاں اور اشارے اور بھی آپ تھی دیئے ہیں اور وہ نشانیاں اور اشارے جو ہیں وہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں دیا پہلی تو اس حدیث کے بارے میں جو صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کی سنت کے ساتھ روایت ہے آپ نے اس امت کے اس باقی امتوں کے ساتھ تقابل کیا آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے مقالمے تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے جتنا نماز اثر سے لے کر غروب آفتاب تک اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک این دوپہر کے وقت تو آجز آگئے ان کو ایک کرات دینار کا یعنی چار بٹا چھے کسی چیز کا چوبیسوں حصہ دیا گیا پہلے انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے نماز اثر تک عمل کیا پھر آجز آگئے انہیں بھی ایک ایک کرات عطا کیا گیا پھر ہمیں قرآن عطا ہوا تو ہم نے غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا ہمیں دو کرات ملے اہل کتاب کہیں گے اے ہمارے رب ان کو تُو نے دو دو کے رات دیے مگر ہمیں ایک ایک حالانکہ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیا ہے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کہے گا کیا میں نے تمہاری عجرت میں تم پر کوئی ظلم کیا وہ کہیں گے نہیں اللہ فرمائے گا یہ تو میرا فضل ہے میں اسے جسے چاہوں انعائت کرتا ہوں اب وقفہ کتنا ہے کیونکہ دار بات ہے ہم اس کو ایک سفر دیکھ لیجئے گا کہ مسلمانوں کا جو دن ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے ہم رات بارہ بجے وہ بردے کا کیک کھنے والی قوم نہیں ہیں ہمارے ہاں اگلا مہینہ جو ہے جب جیسی محرم یا ربیل اول یا رمضان کا جب چاند ہم دیکھتے ہیں تو ہم دوسرے مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں پھر دوسری ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مثال اس آدمی کسی ہے جس نے کچھ لوگوں کو عجرت پر اس لیے رکھا کہ رات تک اس کا کام کریں انہوں نے نصف نہار دپیر تک کام کیا پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری عجرت کی ضرورت نہیں اس نے کچھ اور لوگ عجرت پر رکھ لئے اس نے کہا دن کے بکیا اسے تک کام کرو جو مزدوری مقرر ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا جو کام ہم نے کیا اس کی عجرت ہم نے چھوڑ دی پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو عجرت پر رکھا دن کا بکیا اسے انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو انہوں نے دونوں پہلے گروہوں کی پوری عجرت لے لی یہ حیران کن بات ہے حدیث ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اسی حدیث جو ہے اس کو جب میں انجیل کے اندر بالکل انی الفاظ کے طور پر متی کی انجیل کے اندر پڑھتا اور وہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں پورے کے پورے بائیں نہیں یہاں دیئے گئے آسمانوں کی باتشاہت بالکل ایسے ہے یسے کسی گھر کا مالک صبح صورے نکل کر کچھ مزدور اپنے باغ کے لیے عجرت پر رکھ لے اور مزدوروں سے یہ تیہ کر لے کہ وہ ہر ایک کو ایک دن کا ایک دینار دے گا پھر ان کو باغ میں بھیج دے صبح نو بجے وہ پھر نکلے اور شہر کے ایک کھلے میدان میں کچھ اور بیکار مزدوروں کو دیکھ کر ان سے کہے تم بھی جاؤ میرے باغ میں کام کرو تمہیں تمہارا حق دے دوں گا پس وہ چلے جائیں بارہ بجے دوپیر وہ ایک بار پھر میدان کے طرف آئے پھر تین بجے دوپیر بھی نکلے پھر کچھ سے مزدور باغ بھی بھیج دے ایک بار پھر پانچ بجے پازہ دوپیر نکلے تو کچھ اور بیکار مزدوروں سے ملے تو وہ ان سے پوچھے یہاں دن بار بیکار کھڑے کیا کر رہے ہو وہ جواب دیں کہ کسی نے ہمیں عجرت پر نہیں رکھا وہ کہ تم بھی میرے باغ میں چلو جب شام ہو تو باغ کا مالک اپنے نائب وکیل سے کہے مزدوروں کو بلاؤ اور سب سے پہلے ان کو مزدوری دو جو سب سے بعد میں آئے سب سے بعد ان کو دو جو سب سے پہلے آئے پھر پانچ بجے آنے والے مزدور آئیں اور ایک ایک دینار لے لے جب پہلے آنے والے وہ سبجے کہ ان کے زیادہ عجرت ملے گی لیکن ہر ایک کو ایک ایک دینار ملا جب وہ دینار لے رہے تھے تو گھروں کے مالک کے خلاف ناغواری کا اثار کر رہے تھے ان لوگوں نے صرف کھنٹہ بھر کام کیا ہم نے تو دن بھر دھوپ کی تپش میں کام کیا مگر مزدوری آپ نے ایک جیسی دے دی مالک ان میں سے ایک ایک اجاب دے گا اے دوست کیا میں نے تم پر ظلم کیا کیا تُو نے ایک دینار لینے پر اتفاق نہیں کیا تھا یہ پکڑو اور اپنی لہلو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آنے والے کو بھی اتنی اجرت دوں کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ میں اپنے مال میں اپنے مرضی سے صرف کروں یا میری شرافت کے وجہ سے تیری آنکھوں میں شرارت آگئی ہے اس طرح پچھلے پہلے اور پہلے پچھلے بن جائیں گے یہ اس کیفیت کا ذکر ہے مطی کی انجیل کے اندر جس کے اندر یہ صورتحال پیداک ہوئی ہے ایک اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میری امت اور باقی آنے والی امتوں کے ترمیان ایسے ہے کہ جیسے باقی تمام امتیں وہ تین چوتھائی ہیں اور میری امت ایک چوتھائی ہے اب کوئی حساب اگر لگایا جائے آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک توٹل دن بنتے ہیں وہ تقریباً کوئی تین ہزار سال بنتے ہیں کیونکہ اب دار بات ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تقویم آ چکی ہوئی تھی اور لوگ اس پہ صاف سے لگاتے تھے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ احرام مصر کی جو اس کے اندر لائٹ سے روشنیوں سے انہوں نے تقویم میں بلٹ کی ہیں اس سے بھی آپ دادا لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گزرے ہوئے سال جو ہیں وہ کیسے اور کتنے تھے تو اس کے پر بہت بہت میں نے امت نے بہت کام کیا ہے اس کے پر کہ اس امت کی عمر جو ہے کتنی ہیں اور کب علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اسی لیے جب انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ تین ہزار سال ان کی عمر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی عمر وہ ایک ہزار سال ہوگی اس امت کی عمر تو اس زمانے میں بہت اس سے مفسرین اور محدثین سمجھتے تھے کہ اب ایک ہزار سال جیسے ختم ہوگا تو علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو اس میں بڑی بڑی علامات تھیں چھوٹی چھوٹی علامات بھی ابھی ظاہر نہیں ہونا شروع ہوئی چھوٹی چھوٹی علامات کے اندر خائن جو ہے اس کا بادشاہ بن جانا یا اس کے بعد ماں کا مالدین کی تذہیل ہو جانا یا شراب اور زنا عام ہو جانا بہت ساری علامات ہیں پچھتر علامات کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا کبھی ان علامات کے پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن اس دوران انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس وقت تو بڑی ایک ہزار ختم ہونے والا ہے تو بڑی علامات کم از کم آجا نہیں چاہیئے تھیں آج گوشنی سے یمن میں شام میں راک میں بسرہ میں کوفہ میں مصر میں ان جنگوں پر جنگیں شروع ہو جانے چاہیئے تھیں اور کچھ تو ان کا ایک بہت طفان کھڑا ہو جانا چاہیئے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے بقاعدہ پھر مطالعہ شروع کیا سہر بات ہے حدیث کے ذخیرے موجود تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی جو ایک دعا کی صورت تھی اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ فرما دیں اس کے اوپر پھر جب وہ قرآن پاک کی اس آیت پہ آئے جس کے اوپر اللہ کے نزدیک تمہارے شمار سے ایک دن ایک ہزار برس کا ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ پانچ سو برس جو ہے وہ جو ہے وہ اس امت کی عمر ہو سکتی ہے مسید تو یوں پندرہ سو کے قریب جو ہے یہ بنتا ہے اور آج چودہ سو اس وقت چل رہی ہے چودہ سو چالیس تو ساٹھ سال کی پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت باقی عمر جو ہے لگتا ہے کہ رہ گئے جو ان حدیث کے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس دوران ایک اور میں یہاں پر آپ کو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ صبح کے وقت جو ہے آپ فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے اور آپ اس دوران آپ آکے لوگوں سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تو اس دوران ایک روایت جو ہے یہ بڑی اہم روایت ہے جس کو یہاں بیان کیا کریا جا رہا ہے اور یہ ایسا خواب تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور روایت کہتی ہے کہ آپ نے اس کے بعد خواب دیکھنا پوچھنا چھوڑ دیئے بلکہ لوگ اگر کوئی بتاتے تھے تو آپ اس کی تعبیر بتاتے تھے جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ابو ابو زمل رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنا خواب بیان کرو جب طویل خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک متغیر ہو گیا تھوڑی دیر میں آپ کی یہ حالت بدل گئی آپ فرمایا سیدھے اور سچے راستے سے مراد تو وہ دین ہے جس میں جسے میں لے کر خدا کی طرف آیا اور جس ہدایت پر تم ہو اور اس میں ہرہ براد سخت باغ جو تم نے دیکھا ہے وہ دنیا ہے اور اس کی عیش و عشرت کا دل لبانے والا سامان میں اور میرے اصحاب تو اس سے گزر جائیں گے نہ ہم اس میں مشغول ہوں گے نہ وہ ہمیں چمٹے گی نہ ہمارا تعلق اس سے ہوگا نہ اس کا تعلق ہم سے نہ ہم اس کی چاہت کریں گے نہ وہ ہمیں لپٹے گی پھر ہمارے بعد دوسری جماعت آئے گی جو ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہوگی ان میں سے بعض تو اس دنیا میں پھس جائیں گے اب باقدر حاجت لے لیں گے اور چل دیں گے اور نجات تاپا لیں گے پھر ان کے بعد دبردست جماعت آئے گی جو اس دنیا میں بالکل مستغرک ہو جائے گی اب رہے تم تو تم اپنی سیزی راہ چلتے رہو گے یہاں تک کہ تم مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی اور جس ممبر کے آخری ساتھ میں جدے پر تم نے مجھے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کے عمر اب سات ہزار سال کی ہے میں آخری ہزارویں سال میں ہوں میرے دائیں جس گندمی رنگ موٹی ہے تھیلے والے انسان کو تم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں تو لوگ اونچی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ تعالی سے شرف ہم کلامی ہو چکا ہے اور جنہیں تم نے میرے بائیں جانب دیکھا وہ درمیانی قد کے بھرے جسم کے بہت سے تلوں والے چہرے والے تھے جن کے بال پانی سے تر نظر آتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں چونکہ ان کا اکرام اللہ نے کیا ہے ہم سب ان کی بزرگی کرتے ہیں اور جس شیخ کو تم نے بالکل مجھ سے دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں ہم سب ان کا قصد کرتے ہیں اور ان کی اقتداء اور تابیداری کرتے ہیں اور جس اونٹنی کو تم نے دیکھا میں اسے کھڑی کر رہا ہوں اس سے مراد قیامت ہے جو میری امت پر قائم ہوگی نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے ہاں اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کر دے تو حضور نبی علیہ السلام تابیر فرماتے تھے یہ ایک ہزار سال کا ہاں اس حدیث سے آپ کی بات خاص طور پر بڑی وضاحت سے آگئے اور آدھا دن اب پندرہ سو سال کی صورتحال رہ گئے اس دوران آج کے دور کے اندر جتنی بھی علامات ہیں آج سے بہت عرصہ پہلے لوگ ہم سے سوال کیا کرتے تھے علماء امت سوال کیا کرتے تھے اور بھی لوگ سوال بحث کیا کرتے تھے ظاہر بات ہے جاننے والے لوگ سب لوگ علم کی تلاش میں تھے کہ یہ جو احادیث ہیں ان کی سنت کیا ہے یہ ضعیف ہیں حسن ہیں موضوع ہیں کون سے ہیں یعنی گھڑی ہوئی ہے تو نہیں ہے کہیں یا ان کے راویے کس قسم کی ہیں کیونکہ سار بات ہے احادیث کا فن مسلمانوں کے دمیان وہ واحد فن ہے جس کے بارے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ احتیاط کی آپ خود سوچیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے لیکن تمام جر و تعدیل کی کتابیں ہیں یہ بنائے طور پر غیبت ہیں کہ فنان آدمی جو ہے اس میں اندر یہ برائی ہے اس لئے اس کی حدیث نہ لو فنان آدمی جو ہے وہ اس طرح کی نظریات رکھتا ہے اس کی حدیث نہ لو فنان آدمی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر اچھا نہیں ہے اس لئے اس کی حدیث نہ لو یہ احتیاط اس لئے کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی لوگوں کو شک نہ گزرے یہاں تک کہ بہت بڑے لوگوں نے کتابیں جمع کی جو موضوعات کے نام پر تھیں مثلا جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ موضوعات کبیر جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب اس میں تمام جھوٹی احادیث کو اکٹھا کیا گیا اسرائیلی روایات کو لوگوں نے اکٹھا کیا تو یہ بڑی میند کا کام ہوا ہے اب ایسے حالات کے اندر وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج یہ علامات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں لیکن گزشتہ پچیس تیس سال سے جون جون یہ دن قریب آ رہے ہیں یعنی چودہ سو پچیس تیس کے بعد سے اب تو چودہ سو چالیس ہو گیا اب حال اچھے ہو گئی ہے کہ وہ تمام علامات جو لگتا ہے کہ جیسے کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث کے اندر اندیا دیا تھا میں نے بار بار ان حادیث کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے بارے میں میں نے بتایا بھی ہے کہ کون کون سے علاقے جنگ شروع ہونی ہوتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مخارف جنگ شروع ہونی تھی تو ملائشیا میں ہو جاتی انڈونیشیا میں ہو جاتی بنگلہ دیش میں ہو جاتی اور کچھ نہیں تو مسلمان پوری دنیا میں ایک بہت جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں وہاں مسلمانوں کو دربدر کیا جا رہا ہوتا وہاں مسلمانوں کو نکال دیا جا رہا ہوتا امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت نسل کشی کی صورتحال پیش آ رہی ہوتی یہاں تک کہ کتنے مظلوم اور محکوم رہے ہیں مسلمان جو ہیں تاجکستان میں عصدقستان جس کو ماورا و نہر کہا جاتا ہے جس سے آخری زمانے میں ایک لشکر نکلے گا ایک لشکر خورستان سے نکلے گا اور ایک لشکر جو ہے وہ ماورا و نہر سے بھی نکلے گا جس سے چیچنیا کا علاقہ کہا جاتا ہے اور جس سے جو تاجکستان اور عصدقستان اور کردستان کا علاقہ یہاں سے بھی ایک لشکر امام مہدی کی اس کے نصفت کے لئے نکلے اس وقت جو حالات بن رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ان حالات کے حساب سے جو بہت قریب ہیں وہ دن اور یہ کو جس سے کہتے ہیں چٹکیاں بچاتے ہوئے دن گزرنے والے ہو جاتے ہیں اس نے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ترتیب اس حساب سے بھی دی ہے مثلا جو ایک مشہور دجال والی حدیث ہے اس کا ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا پھر ایک دن جو ہے اس کا ایک ماہ کے برابر ہوگا پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر اور باقی جو دن جو ہیں وہ روزانہ کے حساب سے ہو گئے اس میں بھی لوگوں نے تعبیر کر کے وقت نکالا ہے میں اس میں زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتا اس معاملے کے اندر لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ترتیب زمانی کے حساب سے یہ دوہزار انیس کے حساب سے بہت سارے لوگ متفق ہو گئے ہیں کہ اس کے آخر میں یا اس سے لے کے دوہزار بیس کے آغاز سے لے کے ان معاملات کے اندر چیزیں جو ہیں آگے بڑھنا شروع ہوگی اور آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دوہزار انیس تک وہ علاقہ جس علاقے سے مسلمانوں کی سب سے بڑی نصرت کرنے والی فوج جائے گی یعنی افغانستان وہ اب مکمل طور پر ایک بہت بڑی عالمی قوت کے طور پر ابر رہا ہے عالمی قوت قوت وہ ہوتی ہے جو جھنگ جیت جائے عالمی قوت وہ نہیں ہوتی اس کو پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ایٹم بم ہو انیس سو اٹھاسی میں جب روس جو ہے اس کو شکست ہوئی تھی تو اس کے پاس کم کم پچیس ہزار ایٹم بم تھے اس کے سپیس پہ جہاز جایا کرتے تھے وہ بہترین ٹکنالوجی لگتا تھا لیکن شکست کھا گیا تھا ابھی امریکہ جو ہے اپنی تمام طاقت اور قوت کے باوجود شکست کھا گیا ہے بھرے ہوئے خزانے بھی ہوں اور چنگیز خان اگر رونتا وہ چلا جائے تو چنگیز خان جو ہے وہ بنائے طور پر عالمی قوت کہلاتا ہے شاندار قسم کی رومن امپائر ہو لیکن ہنی بال جو ہے وہ وہاں سے اٹھے افریقہ کے اور رونتا وہ چلا جائے تو وہ عالمی قوت ہوتا ہے تو ایک عالمی قوت کے طور پر اٹھ رہے ہیں یہی وہ خوراسان کے لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام مہدی کی نصرت کرنی ہے وہاں پر جا کے کیونکہ مدینہ سے بھی امام مہدی جو ہیں حالات خراب ہونے کے بارے سے مکہ آ چکے ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا تو ایک عالمی قوت آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر نکل کے سامنے آ جائے گی اور وہی وہ قوت ہے کہ جس نے وہاں سے بیٹھ کے لشکر روانہ کرنا ہے ہند کے لیے وہی وہ قوت ہے جس کے جھنڈے جب بیت المقدس میں گار دے جائیں گے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس حالات کے مطابق جو لوگ کچھ لوگ تعبیریں کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بہت بہت بڑی جنگ اب جو بڑی جنگ سب سے بڑی ملامت القبرہ ہونی ہے وہ جس رب کی ویرانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بتایا وہ یہ ہے کہ کسی ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف ہوگا اور پھر اس کے بعد پھر حج رک جائے گا اور پھر قتل و قارت چلو ہو جائے گی اور سعودی عرب کے اندر حالات پیدا ہونے ہیں اور اس کے بعد منہ کا قتل عام ہوگا اس کے ساتھ ہی سب سے اہم ترین جو بڑی جنگ ہوگی جو کہ اہل روم جو ہے اسی جھنڈے لے کے آئیں گے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب فوجی ہوں گے اہل روم لڑیں گے اہل عرب کے ساتھ وامک اور آماک جو ہے وہ شام کے علاقہ جو ہے جو اگر آپ کبھی چلے جائیں جرابلوس چلے جائیں تو اس کی پہاڑی کے پر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے بڑا سا میدان نظر آئے گا تو یہ جنگ جو ہے منٹوں میں ختم ہونے والے جنگ ہوگی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ جنگ ایسی نظر آئے اس کے بعد سجدنا امام مہدی کا لشکر نے اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بہت سارے علامات ہیں اور یہ یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں لگے گی کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ لمبی چلنے والی نظر نہیں آتی جس طرح کہ دنیا کے خاتمے کے حساب سے چلتی چلی جا رہی ہیں تو اس کے بعد وہاں پر جب حکومت قائم ہوگی اور وہ جب حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ اس کو حکومت جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کے قلبے کے لئے جد و جہد کرے گی اور آخری جو شہر فتح ہونا ہے وہ کسطنطنیہ ہے کیونکہ یوں لگتا ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر جو جو اہلے روم اور اہلے رب کی ہوگی اس میں کم از کم اور کچھ نہیں تو کسطنطنیہ استمبول مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے اور جب کسطنطنیہ بھی مسلمان فتح کر لیں گے اور وہ فتح بڑی آسانی سے ہوگا رسول اللہ نے فرمایا تم ایک طرح نعرہ تکبیر بدن کرو گے آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا پھر دوسرے طرح کرو گے تو آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا اور جیسے ہی آپ فتح کرو گے تو دجال جو ہے اپنی خاص اس انسانی حیت اور شکل میں غصے کے عالم میں باہر برامد ہوگا کہ اس کا نظام تب شکست کھا رہا ہے اور اسفہان سے نکلے گا اور اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت وہ مسلمانوں کو تحت ایک کرتا ہوا ان کو محصور کرتا ہوا دمشق میں محصور کر دے گا اور جب دسمشق میں محصور کر دیا جائے گا تو اس وقت صبح کا وقت ہوگا ازان ابا قدی جا چکی ہوگی مسلمانوں کا خلیفہ ان کا درمیان موجود ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کیوں آئیں گے کس لئے بھیجا جائے گا اس کے وقت میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ گفتو کریں گے لیکن وہ وقت ہوگا کہ جب دجال جو ہے اس کے مقابلے کے لئے سیدنا عیسیٰ کو بھیجا جائے گا اور وہ آخری لڑائی اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو دیکھتے ہی وہ نمک کی طرح پہ گھلنا شکر ہو جائے گا اس کے بارے میں جو اندازہ کرتے ہیں لوگ آپ کی حقوق موقعات کو دیکھ کے رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کے قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہے باقی علم صرف اللہ کو ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حیث مسیح کی آمد کا یہ دوہزار بتیس چھتیس کی اردگرد تقریباً تقریباً یہ آ جائے گا اور اس وقت تک یہ سب کچھ جنگیں جو ہیں یہ مکمل ہو کر جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اس دور فتن میں حق کی پہچان عطا فرمائے حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات اس میرے معلوم ہے اس میں غلط ہوئی ہے اللہ تعالی میرے اور آپ کے ذنوں سے محف کر دے اور جو بات اس میں حق سچ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان اندر اللہ علیہ وسلم